میری عزت اس سے ہے میرا انوان پاکستان غموں کی بھیر نشان میرا قلگار پاکستان عزت موپنسپل صاحبہ، اساتحہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم اور آپ سب کو اضافی کا دن بہت بہت مبارک ہو میں آج اس عظیموں کے پر آپ سب کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر کے فخر محسوس کر رہا ہوں میرے دوستو چودہ اگست پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے یہ دن ہمارے لئے فخر کا دن ہے اس دن ہم نے پہلی دفعہ برابری خود مختاری اور آزادی محسوس کی یہ دن ہمیں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشکلات برداشت کی اور ہمیں علامی سے نجات دلائی میرے دوستو انگریز تجارت کی آڑ میں یہاں آئے اور رفتہ رفتہ ہر چیز پر غلبہ پاک کر ہمیں اپنا علام بنا لیا انہوں نے ہمارے ارد کر کے ماہول کو جاننے اور ہماری کمزوریوں کو متن نظر رکھتے ہوئے تقریباً دو سو سات قومت کی میرے دوستو یومِ ازادی بلا شوہ پاکستان کی داریخ کا اہم ترین دن ہے ہمیں اس دن کا دفاع کرنا چاہئے ہمیں ان لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہئے جنہوں نے اپنی جانے دی اور ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ نسل، مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی آبادیاتی تقسیم ہمارے ملک کی درقی میں رکاوٹ لاسکتی ہے اس لیے بحثیت کو اپنے مکمل صلاحیتوں تک پہنچنے کے لیے اتحاد اور مسابات کے ساتھ مل کر کام کریں اس اتحاد اور مسابات کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہورڈر، مسلط سیاستان، آرمی، بیورگریسی، عدلیہ اور میڈیا جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے فیصلہ صادی کا حصہ ہیں ان کو چاہئے کہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور اپنی رڑائیاں ختم کریں اور پاکستان کو دنیا کا سب سے ترقی آفتہ ملک بنانے کا اہد کریں میرے دوستو آئیے اور اس عظیموں کے پر ایک اور اہد کریں کہ نو مائی جیسے واقعات سے بچیں گے ہمیں اپنی افہداری کا اہد کرنا چاہئے کیونکہ تب ہی ہمارا ملک اس کانیابی کی رکھ پر گاؤں سڑ رہ سکے گا جو ہمارے لیے رکھی ہے میرے دوستو ہمیں اپنی مادر دھرتی کے لیے وقت اور سرشاہ رہنے کا وعدہ کرنا چاہئے اس کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو آزادی کی مبارک پیش کرتا ہوں اور اپنی بات اس شیر پر ختم کرتا ہوں نظر پوری ڈالی اگر تم نے میرے عرض وطن پر پاکستان زندہ بات